بھگوان آشتوش کے بارہ جوتر لنگوں میں شامل کدارنات دھام کے کپاٹ رویوار کی صبح سوہ چھ بجے ودھی ودھان کے ساتھ شدھالیوں کے لیے کھول دیے گئے پہلے دن شدھالیوں کی سنکھیانے ریکارڈ توڑا ہے کدارنات آبدہ کے بعد پانچ ہزار سے زیادہ شدھالی کپاٹ کھلنے کے اوسر کا ساکشی بنے ہیں تڑکے ہی کدارنات دھام میں بمبم بھولے اور بابا کدار کے جائکارے گوج رہے ہیں رہیوار کو تڑکے چار بجے مندر کے کپاٹ کھلنے کی پرکریاں شروع ہوئی کپاٹ کھلنے کے سمائے بائیں پٹ سے اترا کھنڈ کے راججپال کے کے پال نے سب سے پہلے درشن کیے ودان سفادیکش پریم چندر اگروال بھی اس موقع پر دھام میں موجود رہے اس کے ساتھ عام شدھالیوں کے لیے کپاٹ کھل گئے دراصل آبدہ کے بعد شدھالیوں کی تعداد تھوڑی کم ہوئی تھی وہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگی تھی اور اس سال ریکارڈ شدھالیوں پہنچے ہیں کپاٹ کھلنے کے دن آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں راجپال کے کے پال بھی موجود رہے یہ کدارنات کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج مندر کے کپاٹ کھل گئے کدارنات دھام کے تو ویدک منترچار کے ساتھ چھ مہینے کے لیے بابا کدار کے کپاٹ کھل دیئے گئے ہیں یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں روحیت ڈیمری ہمارے ساییوگی فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں روحیت بڑا ہی بھوی آیوجن ہوتا ہے جب کدار دھام کا کپاٹ کھلتا ہے اور آج آپ نے جیسا کی پہلے بتایا ہم درشکوں کو بتا چکے ہیں آپ سے جانکاری ملی کہ ریکارڈ ٹوٹا ہے درشنارتیوں کا بڑی تعداد میں درشنارتی پہنچے ہیں تو اس کی پہلی وجہ کیا سمجھ پا رہے ہیں آپ بڑی تعداد میں درشنارتیوں کے پہنچنے کی بڑی تعداد میں درشنارتیوں کے پہنچنے کی کل تعداد میں پہنچے ہوئے ہیں کچھ لوگ کو کرسنے میں کچھ لوگ کو نمچونی میں رکھایا گیا تھا جو صبح ہی پانچ بڑی تعداد کے روانہ ہوئے تیار بابت کے جربار میں خاصی بھیر یہاں پر چھوٹی رہی ہے جی میں وہی وجہ جاننا چاہ رہا تھا روحیت ڈمری کی کیا وجہ ہے آبدہ کے بعد اس سال بھیر بہت زیادہ اومڑی اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے جب کی بہت زیانات ہیں گھرے جوزلین کے نام سے جانے جاتے ہیں اور کھاتا ہوتا کہ سکتا ہے کہ اس لئے بنا ہوا ہے سرزالوں میں کہ قیدار پوری میں جو پردامنسی منہین موڈی نے گوشنا کے تھی پتلی بات جب وہ آئے تھے جب آج کھلنا اور بن ہونے چیار سر پر تو انہوں نے گوشنا ہے یہاں پر چیزے کی جو مندر کا نجارہ ہے چیزے دکھائے دے گا پانچ سر میتے کے دوری سے جو کھاٹ نیوان سرچہ دیوار ہے اس لئے جو لنے جار سو یہاں پر کیا جا ہے تو خاص طور پر لوگ یہاں پر دیکھنے آئے کہ کچھ کیا سکتنا بدلاؤ جس کھا راپوری میں ہوا ہے کس پرکار سے یہاں پر جو جو سرساسن ساتھن میں گعوی کیے تھے کہ اس پرکار سے کھدارپوری پر بدلہ جائے گا تو یہاں پر جو سکتا ہے یہاں پر کافی دیس نیرے سے سرزالوں ہیں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں پانچ سا سا زیادہ جو آتی ہیں ان کے رہنے کی کھانے کی یہاں پر ویوستہیں کی گئی ہیں آنے والے جنہوں میں جو زیادہوں کو سنگیہ ہیں وہاں پڑھنے کے آسان مجرد آ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا روحیٹ ڈیمری ہمارے صحیح ہوگی دیکھیں ان کی بات بہت ساف ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر آپ انتجام ٹھیک کر دیں ویوستہ ٹھیک کر دیں تو لوگ پہنچیں گے یاترہ چاہے جتنے بھی درگم ہو لوگ وہاں پہنچیں گے اور اس سال چونکہ انتجام اچھے ہیں ویوستہ اچھی ہے تو بڑی تعداد میں لوگ بھی پہنچے ہیں کدارنات یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں جیون یاپن کا سب سے بڑا ذریعہ یہ پریٹن ہی ہے کدارنات دھام کے درسن کرنے جو پریٹک جاتے ہیں وہ اس تعداد میں جاتے ہیں کہ وہاں بسنے والے لوگوں کے ایک سال کا خرچ نکل جاتا ہے ان کی چھوٹی دکانیں ہیں رہنے کا انتجام ہے چائے یا سموسے کی دکان چلا کر ہی اگر یا کپڑوں کی دکان چلا کر ہی یا مالا کتابوں کی دھار میں کتابوں کی دکان چلاتے ہیں تو ان کے ایک سال کا خرچ یہ آتری نکال دیتے ہیں تو نشط طور پر اگر آپ بہتر انتجام کریں گے تو ایک تو پریٹکوں کے لیے وہ کافی سویدہ جنگ استحتی ہوگی اور دوسرا وہاں کے وارسندور کے روزگار میں نشط طور پر بڑھوتری ہوگی تو بہتر انتجام نے اس سال کدار دھام میں بھکتوں کی تعداد بڑھائی ہے